پوری دنیا کے اندر آہتار ہے آج لیکن افسوس اد افسوس کے اندر سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ آخر وجہ کیا ہے وجہ آپ یہ دیکھیں کہ کرپشن جو جتنا بڑا ہے اتنی بڑا کرپشن کر رہا ہے اور جو جتنا بڑا لکھا ہوا تھا اس کے کرائیم بھی اتنی بڑے ہوتے ہیں ورنہ تو آپ دیکھتے رہے ہیں آپ گلیوں میں ہوتے ہیں یہ چچورے لوگ لڑکے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں آگے دیکھو تو کچھ اور ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ علاقے وائز پھر قصبے کے پھر زلے کے سوبے کے اس طرح کیا ہوتے ہیں سارے کے ساتھ لیکن کرائیم میں کوئی بھی پیچھے نہیں ہے یہ سب کرپشن ہے جیسے ابھی چطرز پہلی بات ہے ہم نے اپنے بچے سے شلجم پالک مگایا ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر شلجم پالک بیچ رہا ہے کوئی تو اس کا ٹھیلہ کسی پریشی کی دکان پکڑا ہوا ملے گا اس پاس میں اور اس اس میں رہے گا کہ بس سارے قصبے کا سارے جلے کا پانی اس ٹھیلے پر پڑڑ دے ارے بھائی اللہ کے بندے سوچنا چاہیے ہم نے اپنے بچے سے شلجم پالک مگایا ساٹھ روپے کلو دو کلو شلجم پالک مگایا جب ان کو صاف کر کے کاٹے اور تولہ تو چھہ سو ستر گرام ہوتا ہے کہاں تلک سچ ہو سکتا کہاں تلک جھوٹ ہو سکتا آپ خود سوچیں تو ہمارے ساتھ کی بات ہے اور کرپشن دیکھیں آپ کہ مغرب کی نماز کے بعد یعنی تھوڑا سورج جھوٹنے کے بعد میں آپ باہر نکلیں فروڑ والوں کے ہاں چلیں جو کیلہ بیچنے والے لوگ ہیں ان کی ٹھیلے کے اوپر پیلی پننی ہوگی پیلہ بلبلہ کا ہوا ہوگا کیا کر رہے ہیں یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ اپنا آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں سیب والے کے یہاں جاؤ تو پتہ یہ چلا کہ اس نے سیب کے اوٹھے لے کے اوپر لال پننی ہوگی لالی بلبلہ کا ہوا ہوگا اب بالکل پریکٹیکل ہے بازار ٹھیکلو جا کے دیکھ لے اس کے علاوہ ایک پھل ایسا ہے جو ہر آدمی کی قوت سے باہر ہوتا ہے جس کا نام ہے لیچی صبح سالہ ساتھ آٹھ بجے اپنا لائیں گے اور سارے بچوں کو لگا لیں گے ایک لیچی دو لکڑی ایک لیچی دو لکڑی اس کے اندر بانتے رہیں گے ستلی دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتی وہ ستلی پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں اس کو بانتے ہیں اور ایسی ٹائنڈ بانتے ہیں ستلی کلتی نہیں کٹتی ہے اور پتہ یہ چلا کہ بارہ ایک بجے دن میں اٹھیلہ لگاتے ہیں بابو جی دانہ سو روپے کیلو لیچی دو سو روپے کیلو جب ایک کلو آپ لے کے چلیں گے گھر پہ اور کھولیں گے تو پتہ چلا کہ اس کے اندر لکڑی کتنی ہے اور لیچی کتنی ہے آپ کو خود اندازہ ہو جائے میرے ہاں عبداللہ مہمان آتے جاتا رہتے ہیں فروڈ والے بھی جان گئے کہ بھئی یہ مہمان کہاں جا رہے ہیں تو پوچھ بھی لیتے ہیں فروڈ والے مجھے مہمان بتاتے ہیں آنکھے کہ جی وہاں سے فروڈ لیا میں نے تو کہہ رہے تھے کہ جی آپ حضرت کیاں جا رہے ہوگی کہہ رہے ہیں کہ بس آپ ہاتھ مند لگاؤ بس ہم اپنا آپ دے دیں اور جب میں یہاں دیکھتا ہوں ان کے لائے ہوا فروڈ تو جو چٹ ہوتی جس چٹ کو اکھاڑ کے دیکھو گے اسی کے نیچے نقص ہوگا کتنا بڑا دھوکہ ہے جس چٹ کو اکھاڑ کے دیکھو گے اسی کے نیچے نقص ہوگا اور مہمان کو بتاتے ہیں کہ آپ حضرت کیاں جاروں بس آپ خاموش رہو آپ کو ضرورتی نہیں ہے کچھ بھی میں تو جانتا نہیں کسی کو کون سے فروڈ والے ہیں لیکن مہمان مجھے بتاتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا بعض مرتبہ کیلے اگر دو درزیں ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل سے اٹھارہ بیسی کیلے صحیح ہوتے ہیں باقی سب داگی اور خراب جو کھانے میں نہیں آتے ہیں سندر بیچارے لاتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل اندر سے خراب بہت سارے خراب ہوتے ہیں بہت سارے ٹھیک ہوتے ہیں یہ کیا ہے آپ کے اوپر بھروسہ ہی تو کیا یقین ہی تو کیا آپ کے اوپر اور پھر آپ کہتے ہو جی برکت نہیں ہوتی کام نہیں چلتا اور کرپشن بہت ہوتا ہے ارے یہ اسی کا نام تو کرپشن ہے اللہ کے بندے اسی کا نام کرپشن ہے اور تو اور ان کو دیکھو آپ جو ناریل پانی بیچ رہے ہیں وہ ہرے گولے رات میں وہ بھی ہری ٹیوب لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں یہ گولے چاہے مہینوں پرانے رکھے ہوئے ہوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اسی کا نام کرپشن ہے میرے بھائی اور مزید یہ ہے فروض والوں کے پاس جاؤ سودا لینے کے لیے پیسے اپنی مرضی کے سمان بھی اپنی مرضی تم چڑھاتے رہو وہ اتارتے رہیں تم چڑھاتے رہو وہ اتارتے رہیں کیسے کمہ رہا یہ پیسہ جا کہاں رہا کبھی اس پہ توجہ دی آپ اللہ سے حلال مانگو قیب مانگو خوشپدار پاک روزی مانگو برکتوں کے ساتھ مانگو برکت ہی برکت ہے حرام کو چھوڑ دو حفاظت مانگو کہ اللہ ہماری حرام لوگوں سے حفاظت فرمائے آپ لوگ حلال کو حرام کر لیتے ہیں یہ میرا بالکل پریکٹیکل ہے پروشی برادری کے لوگ پہلے جب گوشت ایسا تولتے تھے تو ایک کلو میں سو گرام ڈیوڑ سو گرام دو سو گرام تولتے تھے اب چلے جاؤ جب سے ڈیجیٹل کانٹے آئے اللہ کے فصل سے دو ہٹی پہلی رکھی ہوئی ملیں گے جو دکھائی نہیں دیتی ان سے برکتیں نہیں آنے والی ہیں دودھ پہلے جب دودھ والے ہوا کرتے تھے دودھ نابتے تھے تو پہلے جھاگ مارتے تھے ایسے اور بچوں کو ڈاڑ دی ارے ابھی ٹھر جا جھاگ مار دیا کرتے تھے دودھ نابتے تھے اس کے اوپر اتنا ڈالتے تھے کہ دودھ کم نہیں ہوتا تھا اب یہ ہمارے دو چار روز پہلی بات ہے دودھ آتا ہمارے تو ہمارا لڑکا کہہ رہتا ہے بہت دن سے کہ دودھ جب ہم دوسرے کے ہاں سے آتا تو بھگونا ہیتنا ہوتا اور ان کے ہاں سے آتا تو ایتنا ہوتا حالیکہ جہاں سے مستقل آتا اس نے کہا کہ یہاں سے دودھ آتا مستقل مزاجی کے ساتھ میں تو کم ہوتا اور وہاں سے آتا تو اتنا ہوتا میں چلو کوئی بات نہیں ہم نے توجہ نہیں دی ابھی تین چار روز پہلے ہم نے توجہ دی ایک لیٹر منگایا سو روپے کا جب وہ دودھ آیا ہمارے ہاں ہم نے ناپت دو کلو میں پونے دو کلو نکلا اور لوگ بتاتے ہیں کہ ہماری بینسوں میں بیماری آ رہی دودھ کام ہو رہا گھر میں بڑی پریشانی دوائیں چل رہیں گے ارے اللہ کے بندے دوائیں نہیں چلیں گے تو کیا رحمت نازی لوگی گروہ میں برد بینسوں میں کیسا پیسہ کما رہا ہے دو کلو میں پونے دو کلو پیسے پورے لے رہے ہو مال پورا نہیں دے رہے پیسے پورے لے رہے ہو سودہ صاف نہیں دے رہے اللہ کے بندوں کچھ تو سوچو اس پہ توجہ نہیں جاتی تمہاری توجہ اس پہ جاتی اتنے کمائی تھے اتنے دوائی آگئے اتنے خرچے میں آگئے ارے اس پہ سوچو کہ ہم کر کیا رہیں یہ دنیا میں بد امنی ایسے نہیں پھیلی ہے اگر ہم اور آپ صحیح ہو جائیں تو دنیا اللہ سبحانہ وتعالی بد امنی کو ختم کر دیں گے دنیا سے ہر آدمی پریشان ہے جس کو دیکھو پریشان ہے کوئی خوشحال نظر نہیں آتا کوئی چھوٹے کام والا ہے یا بڑے کام والا ہے اللہ نے سکونہ کر دیا ہے تو پھر زندگی میں اگر دین ہے تو سکون ہی سکونہ اور زندگی میں دین نہیں ہے تو پھر بے سکونہ آپ کبھی بھی دیکھ لو کسی کو بھی دیکھ لو جو نمازی دیندار آدمی ہوگا ایماندار آدمی ہوگا اللہ کے فضل سے اس کے ہاں بے سکونی ملے گی نہیں اس کے ہاں سکون ہی سکون ملے گا وہ کھانا کھاؤ جس سے خون بنے اس کھانے کو مت کھاؤ کہ جو اندر پہنچنے کے بعد خون کا بھی پانی بنے اللہ سے حلال مانگو طیب مانگو خوشکدار پاک روزے مانگو انشاءاللہ پاک ملے گا اور یقین دیکھو انسان کا کہاں تک چلا گیا چائے والی کی دکان پہ چلے جاؤ بڑی بڑی اسکین لگا ہے وہ بیٹھے ہو گئے ہنگر چائے والے کا یقین بن گیا کہ اگر یہ اسکین چلے گی تو گراہک آئے گا ورنہ نہیں آنے کا آپ سوچو تو صحیح کہاں مانگ رہے ہو کہاں سے جا رہے ہو ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح اگر آپ نے یہ اسکین آپ نے یہ اسکین اگر بند کر دی تو پتا ہے آپ کو کہ یقین ہے بڑے بڑے ڈھیک بجاتے ہیں ان کا ایمان اسی پہ ہے کہ اگر یہ بجے گا تو سواری بیٹھے گی ورنہ نہیں بیٹھنی کہاں جا رہے ہیں آپ کس سے مانگ رہے ہیں دینے والی ذات تو پتھروں کو پوجھنے والوں کو بھی دے رہے ہیں آپ کو بھی دے رہے ہیں فرق کتنا کسی کو خوش ہو کے دیتے ہیں کسی کو ناراض ہو کے دیتے ہیں آپ دیکھیں یہ چائے کا کیا کاروبار ہے ایک چھوٹا سا کاروبار لیکن اللہ بڑے بڑے کام اسی سے نکلوا دیتے ہیں آپ کے لیکن آپ کے یقین جو ہے وہ اللہ پہ نہیں بلکہ اس پہ ہے اس کے لیے کہ یہ اگر چلے گا تو یہ رہاں بیٹھیں گے ورنہ نہیں بیٹھنے میرے بھائیوں آج سے تیہ کرو انشاءاللہ پورا تولیں گے اللہ پہ یقین رکھیں گے اللہ سے حلال مانگیں گے اللہ حلال عطا فرمائے گا اللہ حلال عطا فرمائے گا میرے بھائیوں ابھی موقع ہے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں دو رکعت پڑھ کے اللہ سے رجوع کرو اللہ سے توبہ کرو اللہ جو گزر گئے اسے معاف فرما دو اور جو باقی بچی اس کو اپنے حکمہ کو مطابق گزارنے کے توفیق عطا فرما دو اللہ بینطہ رحم فرمانے والے ہیں اللہ گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے اور حلال طیب خوشبتار روزی کے فیصلے بھی فرما دیں گے اور اللہ آپ کے تمام مسائل بھی حل فرما دیں گے گھروں سے بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشیہیں خوشیہ رہیں گی اللہ ہم سب بھی یقین نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهَا اِلَّا بَلَا موسیقا